ٹاگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوب ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایٹ ٹاگ ٹی وی کینیڈین صوبے یوک ریجن میں سیاہ فارم شخص پر حملہ پولیس نے 51 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس کی عوام سے نفرت پر مبنی واقعات کی حوصلہ شکنی کرنے کی اپیل کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں معمولی کمی بریندوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ پانچ ہزار ایک سو چھالیس تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار ایک ہو گئی کینیڈین وزیر آزم ہوتل میں کرنٹینہ کے بعد چیک ان کرا سکتے ہیں سرکاری تجویز کردہ ہوتل میں نہ رہنے پر ٹروڈو تنقید کی ضد میں ٹروڈو کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر آزم نے سہت عامہ کے قوائد اور مشورو پر عمل کیا ہے ائر کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ٹھن گئی ائر کینیڈا نے اپنے اوپر لگنے والے جرمانے کے خلاف قانونی جنگ کا اعلان کر دیا ائر کینیڈا کا کہنا ہے کہ امریکی محکمے کے موقف میں کوئی قابلیت نہیں ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں نو ہزار سے زائد امباد ساڑھے تین لاکھ سے زائد نئے کیسی سامنے آئے سعودی عرب میں مساجد میں نماز جناد آدھا کرنے کی اجازت کنگنہ رناوت کو عدالتی محاصل پر ناکامی کا سامنا مومبئی ہائی کورٹ نے درخواست کو مبہم قرار دے دیا درخواست کی سماس سے انکار کیا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ جارگ ریجن پولیس کے علامیے کے مطابق وان کے ایک پولیس ویکسین کلینک پر نسل پرستی پر مبنی واقع میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ واقعہ جون کے آغاز میں پیش آیا جبکہ ملزم کو گزشتہ جمعیرات کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری ایسے بھی واقعے کی حاصلہ شکنی کریں اور نفرت اور تاثب پر مبنی ایسے کسی بھی واقعے پر شہریوں کو چاہیے کہ وہ پوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں انٹیریو نے کیوبیک اور منیٹوبا کے ساتھ بین اس صوبائی سرد عبور کرنے کی پابندیاں ختم کر دی انٹیریو کی کیوبیک اور منیٹوبا کی مشترکہ سرد پوری طرح سے دوبارہ کھل گئی ہے مزید جان تہنس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ملک بھر میں کرونا کیسز چودہ لاکھ سے تجاوز کر گئے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ پانچ ہزار ایک سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار ایک ہو گئی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو دس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار ناؤ سو چھے آسی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تہتر ہزار تین سو ستر ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو ستتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی سوبے میں دو لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹھاون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو اچھتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھالیس ہزار چھ سو چھہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو اٹھس ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو ہوتل کرنٹینہ میں بارہ گھنٹے گزارنے کے بعد وہاں سے چیک ان کر سکتے ہیں وزیر آزم اور ان کے ساتھ آنے والوں نے نیگیٹیف ٹیسٹ ریپورٹ موصول کر لی ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو ہوتل کرنٹینہ میں بارہ گھنٹے گزارنے کے بعد وہاں سے چیک ان کر سکتے ہیں وزیر آزم اور ان کے ساتھ آنے والوں نے نیگیٹیف ٹیسٹ ریپورٹ موصول کر لی ہے جسٹن ٹوڈو اور ان کے وفنے جو برطانیہ اور بیلجیم کے سفر سے واپس آئے ہیں منگل کی شام اوٹاوہ ہوای اڈے کے قریب تین اسٹار ہوتل میں کرنٹینہ شروع کرنے کے لیے چیک ان کیا کینیڈا نے گزشتہ سال کے آوائل سے ایک قائدہ متعارف کروایا تھا کہ ہوائی سفر کر کے ملک میں داخل ہونے والے افراد کو اپنے گھر جوانے سے پہلے تین دن رات تک حکومت کے مجاوزہ ہوتل میں ٹھہرنا ہوگا ٹروڈو کے دفتر نے کہا ہے کہ وزیر آزم کے ساتھ ساتھ ان کا سرکاری وف بھی کوویڈ نائنٹین کے سفری قواعد پر اسی طرح عمل کرے گا جیسا کہ کینیڈا کے شہریوں سے کروایا جاتا ہے اپوزیشن جماعت کنزرویٹیوز کی جانب سے اس بات کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے کہ وزیر آزم سرکاری تجویز کردہ ہوتلوں میں سے کسی ہوتل میں بھی نہیں رہے صحافیوں اور سرکاری عملے کو ایک ہی منزل پر کمرے دیے گئے تھے وقت میں شامل افراد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کے منفی نتائج آنے تک ہوتل کے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے ٹروڈو اور ان کے عملے کی افراد کا گزشتہ ہفتے اوٹاوہ سے یورپ کے لیے روانہ ہونے سے کئی دن پہلے کوویڈ نائنٹین کے لیے قریب دس بار ٹیسٹ کیا گیا تھا ایک ماہر ایڈوائزیری پینل نے حال ہی میں لبرل حکومت کو کہا تھا کہ وہ لوگوں کو قرنٹین ہوتلوں میں رہنے کی ترخیب دینے کی پالیسی مرتب کرے ٹروڈو کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ وبائی صورتحال کے دوران بیرون ملک سے واپس آنے والے کینیڈا کے عوام کے لیے صحت عامہ کے قوائد اور مشوروں پر عمل کریں گے وہی اہلکار اور صحافی بھی جو بیرون ملک بھی گئے تھے ائر کینیڈا نے کوویڈ نائنٹین وبا کے درمیان اپنی پروازیں منصوب کرنے کے بعد صورفین کو فوری رقم کی واپسی میں ناکامی پر پچیس اشاریہ پانچ میلین امریکی ڈالر جرمانہ حاصل کرنے کے لیے ایر کینیڈا نے کوویڈ نائنٹین وبا کے درمیان اپنی پروازیں منصوب کرنے کے بعد صورفین کو فوری رقم کی واپسی میں ناکامی پر پچیس اشاریہ پانچ میلین امریکی ڈالر جرمانہ حاصل کرنے کے لیے امریکی محکمہ نقل و حمل کے اقدام کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا ہے امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے جاری کردہ نفاس کی کاروائی کے نوٹس میں اس کے ہوابازی صارفین کے تحافظ کے ادارے نے کہا کہ ائر کینیڈا امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پروازوں کے لیے غیق قانونی طور پر بروقت رقم کی واپسی فراہم کرنے میں ناکام رہا جو منصوب یا نمائع طور پر تبدیل کی گئی ایجنسی نے کہا کہ اسے یکم مارچ دوہزار بیس سے اب تک چھ ہزار سے زائد ریفرم شکایات محصول ہوئی ہیں اور اس نے ائر کینیڈا کو گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد بار متعلق کیا ہے کہ ائر لائن کے موقف میں میریٹ کا فقدان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ائر کینیڈا نے وبا کے منفرد حالات کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل دی ہے کہ اسے معافظہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ائر کینیڈا نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ محکمے کے موقف میں کوئی قابلیت نہیں ہے ترجمان پیٹر پیٹس پیٹرک نے کہا ہے کہ ائر کینیڈا اپنے موقف پر قائم ہے اور کاروائی کو بھرپور طریقے سے چیلنج کرے گا انہوں نے کہا کہ ائر لائن سے قابل واپسی قرائوں والے اہل سارفین کو ایک اشارہ دو ارب ڈالر سے زائد کی رقم واپس کر دی ہے جن کے سفر پر کوویڈ نائنٹین کا اثر پڑا ائر کینیڈا نے اپریل میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے پانچ اشارہ نو ارب ڈالر تک مالیت کا مالی پیکش ملنے تک نہ قابل واپسی ٹکٹ واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں ان ٹکٹوں کی واپسی کے لیے غیر محفوظ کریڈٹ سہولت میں تقریباً ایک اشارہ چار ارب ڈالر تک شامل تھے ایجنسی نے ایک رپورٹ میں کہا کہ اس غیر قانونی ادم واپسی پالیسی نے سارفین کو نمائن اقصان پہنچایا اور دیگر ائر لائنس کی قیمت پر ائر کینیڈا کو فائدہ پہنچایا جو امریکی قانون کی تعمیل کرتی تھی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سترہ کروڑ اٹھتر لاکھ ستائیس ہزار سات سو بانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امبات ارتیس لاکھ انچاس ہزار دو سو اٹھاسی ہو گئیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور امبات میں مسلسل اضافہ جواری ہیں دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ساہے تین لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ نو ہزار سے زائد کرونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سترہ کروڑ اٹھتر لاکھ ستائیس ہزار سات سو بانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امبات اٹھتیس لاکھ اونانچاس ہزار دو سو اٹھاسی ہو گئیں جبکہ سولہ کروڑ تیس لاکھ اٹھتیس ہزار چار سو اکتالیس کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امبات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ سولہ ہزار ایک سو پچاس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ تیانتالیس لاکھ پینسٹھ ہزار ناؤ سو پیچیاسی ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے تین لاکھ اکیاسی ہزار ناؤ سو اکتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ دو کروڑ ستانوے لاکھ تین سو تیرہ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چار لاکھ تیرانوے ہزار آٹھ سو سنتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چھہتر لاکھ انتیس ہزار سات سو چودہ ہو گئی فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو اٹھتر ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز ستاون لاکھ سنتالیس ہزار چھے سو سنتالیس رپورٹ ہوئے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد اٹھالیس ہزار ناؤ سو پچاس سک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ترہ پن لاکھ آٹھالیس ہزار دو سو انانچاس ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے روس میں کل امواد ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو چھے اٹھر ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد باون لاکھ انانچاس ہزار ناؤ سو نوے ہو چکی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں چوالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد سات ہزار چھے سو اکیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت نے کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ ارسٹھ ہزار چار سو چودہ تک جا پہنچی ہے ممبئی ہائی کورٹ نے بولی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی پاسپورٹ تجدید کی فوری سماس سے انکار کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ممبئی ہائی کورٹ نے بولی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی پاسپورٹ تجدید کی فوری سماعت سے انکار کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق کنگنا رناوت نے عدالت سے درخواست میں استدعہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک اداکارہ ہیں اور کام کے سلسلے میں انہیں مل سے باہر جانا پڑتا ہے اور پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا کیس کی فوری سماعت کی جائے لیکن اب اطلاع سامنے آئی ہے کہ مومبئی ہائی کورٹ نے درخواست کو مبہم قرار دیتے ہوئے کیس کی فوری سماعت نہیں کیا گیا تھا ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس ٹا نوٹیفیکیشن پٹن